بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر نے نکلی تو بغیر کسی وقت ضائع کیے میں مباشر صاحب سے یہ گلہ پیش کرتا ہوں باقی تمام خبروں پر تحضیح لیں گے لیکن پہلے یہ میرا گلہ دور کر دیں مباشر صاحب سلام علیکم سر بڑے دن ہو گئے ہیں کوئی خبر جو ہے نا وہ چڑیل مجھے لگ رہا ہے کہ چھٹیوں پر نورزن ایریاس تو نہیں گئی بھی پرابلم یہ ہے کہ چڑیل خبر ایسی لے کے آئی ہے کہ اگر میں پہلے دے دی تو مجھے لگتا ہے میں اندر نہ ہو جاؤ لیکن خبر بڑی ہے خبر بڑی ہے وہ چڑیل جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ اب موڈ جو ہے نا ایک عجیب سا لگ رہا ہے حکومت کے یہ خاصیت ہے چڑیل کی کہ اگر گیپ دے کر لے کر رہا ہے تو لاتی بڑی خبر ہے لاتی بڑی خبر ہے اور ابھی یہ خبر ہونی ہے آنی ہے اگلے ہفتے اچھا اور وہ پہلے بتا دیئے تو بتا دیں سر میں تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک بڑا سیٹ بیک ہونے لگا ہے اور وہ یہ ہونے لگا ہے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں سینٹ کے حوالے سے پیٹیشن کی ہوئی ہے کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ ہو سینٹ کے الیکشن تو چڑیل یہ کہتی ہے کہ امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا اور وہ ماضی کی طرح سیکریٹ بیلٹ ہوگا اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک تھچکہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت اپنی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں خاص طور جو دوسری جماعتوں سے آئے ہیں ہی ہیں اب وہ آپ سے اور مجھ سے یار ایک سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ پیسے دو ریٹ لگاؤ موڈ بناو جو نو وہ علی بات ہو رہی ہے تو اب یہ پی ٹی آئی کو سینٹ میں ایک سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے پہلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ میں پراببلی سیکریٹ بیلٹ ہوگا شو آف ہینڈز نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ موڈ بن گیا چڑیل کی یہ خبر ہے یہ جو آپ نے اتنی انسائیڈ دی ہے یہ میں بھی کہیں اندر نہ ہو جاؤں گا کوٹ کے حوالے سے آپ نے یہ بھائی ہم کوٹ سے معافی مانگتے ہیں آپ کی آپ کی مخبری نہیں کر رہے ہیں ہم چڑیل کر رہی ہیں لیکن یہ ہے اب یہ ایک expected خبر ہے تو اس سے متعلق ایک سوال بھی میرے ذہن میں پھر پلاننگ کیا ہوگی حکومت کی کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی اپنے سینٹرز کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا ابھی بہت پرابلم ہوگی کیونکہ کئی کائنیڈے دیکھیں اب پی ٹی آئی میں ایک اور پرابلم ہو رہی ہے اب خبریں نکل رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن تھوڑے دن کے بعد ہے بڑے اب جلدی ہے لیکن ابھی تک کوئی کمیٹی ہی نہیں بنی کہ جو سینٹ کے ٹکٹس نومنیٹ کرے گی تو اب یہ ہے کہ جتنے سینٹ کے لوگ نومنیٹ ہونے ہیں وہ پرائیم منسٹر عمران خان خود سے نومنیٹ کر رہے ہیں اس باری کوئی کمیٹی وغیرہ نہیں ہے آج ہفتے کا دن ہے اور شام کو کیا چھ بجے کا ٹائم ہے جب آپ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور تاریخ کیا ہے آج نو جنوری نو جنوری ہے تو نو جنوری تک ابھی تک پی ٹی آئی کی کوئی کمیٹی نہیں بنی جس نے سینٹ کے ٹکٹ اوارڈ کرنی ہے اور ابھی کسی کو نہیں بتا کہ اس نے اپلائی کس کو کرنی ہے اور پہلے نمبر پہ کون ہوگا دوسرے نمبر پہ کون سا ووٹ ہوگا تیسرے پہ کون ہوگا یہ سارا ابھی آگے جا کے انجینئرنگ ہونی ہے لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ یہ میں کوئی دلوٹ کروں گا شو فینٹس کا نقصان عمران خان صاحب یہ پی ٹی آئی کو کیسے ہوگا اس لیے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے جو دوسری جماعتوں سے آئے ہیں کہ اس باری وہ دونوں کیونکہ سم پیپل وانٹو ریمین آن ٹو بوٹس تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھا آپ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور کہہ رہے ہیں تو کہیں گے کہ جی آپ کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہتے ہیں آپ ہمارا خیال کر لیں یہ کر لیں یا انڈیویشل کینڈیڈیٹ جو آکے کہتا ہے مجھے اگر یہ ووٹ ملتا ہے تو اس کے رقے ایوز میں تو میں یہ دیتا ہوں تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمائی کا ٹائم آ گیا جو پی ٹی آئے کے ریگلر لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے جو کہیں سے آئے ہیں جو پی ٹی آئے کی دو کشتیوں کے سوار جو ہیں جو دو کشتیوں کے سوار ہیں وہ گندی گیم کرنا چاہ رہی ہے اس وقت اور یہ تو کافی پریشان کن پریشان کن خبر بھی ہے میں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے بہت بڑی خبر اور ہم آئیے اب آئیے چڑیل کی خبر ہے میری نہیں ہے میں نے کہا کہ امید یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سینٹ میں ہوگا اور ہم اس پر آگے بھی ضرور بات کریں گے چونکہ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سینٹ میں ہوسٹ ٹریڈنگ کیوں ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کا بڑا سخت اس پر موقف بھی رہا ہے اس پر ضرور آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن جو تحلقہ کے اس خبر تھی وہ ہم نے اپنے ناظرین کو پہلے لیکن آپ دیکھیں نہ کہ تمام جماعتوں نے اس بارے میں عمران خان کی دعوت پہ قانون سازی کرنے سے انکار کر دیا اگر قانون سازی ہوئے تو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قانون سازی سے اس لیے انکار کیا کہ یہی طریقے ہیں جن سے ہوسٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور منپولیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اوفیشلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ملکہ سب سے اپر سب سے بڑا ہاؤس جو ہے وہاں پہ بھرپور کرپشن ہوگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں اب پہلے بھی ہوتی رہی ہے وہ تو ہوتی رہی ہے نا وہ تو ہر ایک کو بتا میں کہہ رہا ہوں اب ہوگی روک سکتے ہو تو روک لو بڑی ایک خطرناک اور انسائر سٹوری مباشر صاحب نے دی کل آپ نے کہا تھا کہ دھرنا ختم ہو جائے گا آج دیکھا ہم نے پرائم میسٹر صاحب بھی چلے گئے اور وہاں پر ملاقات بھی ہو گئی تو یہ بھی کچھ ریل کی خبر تین لوگ تھے تین لوگ تھے خاص طور پر اور اب میں کیا کہوں ہمارے وہ علماء برادری میں سے ہیں لیکن وہ لوائکین جو تین دن پہلے تتفین کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہ منع کر رہے تھے تنگ کر رہے تھے ان کو پریشر بکھا رہے تھے اور نہیں پاسبل تھا لوائکین کے لیے اپنے پیاروں کی یعنی جست خاکی کو اتنی دیر رکھ کے بیٹے رہنا اچھا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھی تتفین کر دی ان کی ڈیمانڈز بھی پوری ہو گئی ان کو جو ملنا ملانا تھا وہ بھی مل گیا وزیراعظم بھی چلے گئے اس کے بعد اور ایک بڑے اچھا ہو گیا بس یہ ہے کہ اس میں جو مریم نواز نے جو کیش کرنی کوش کی ہے شکر ہے الحمدللہ وہ ایکسپوز ہو گئی ہے وہ تو ان سے کل کل ان سے سوال بھی ہوا کہ آپ آپ کے بالکل نیبر میں موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا آپ وہاں پر کتنی دفعہ گئی اس کے بعد ضرور ہوتی ہے آپ نے سیکیورٹی والا کیا تھا تو مریم نے جواب دیا تھا تو اس پر مریم نواز نے خود جواب نے دیا احسن اقبال کو آگے کر دیا یعنی کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی دے نہیں سکتی کیا جواب دے گی ان کو درد نہیں ہے وہاں پہ تو عورتیں مری تھی پرگنٹ عورتوں کو گولیاں لگی تھی اس پر مریم کو کوئی خیال نہیں آیا یہیں پہ سیاست چمکانی تھی اچھا بائی دوزہ تیرہ میں جب ہزارے والوں کا ہوا تھا اب آج ہی تھے ہاں جی دیگن اور ہزارے والوں کا بھی جب ہوا ہے تو مریم بی بھی اپنی ویڈیو شوٹ کرواری تھی اپنی نوازی کے لیے یہ شڑا ہے بائی اپنے گھر میں اپنی اولاد سے انہوں نے اردو اور پنجابی نہیں بات کرنی ان سے بھی انگریزی بولنی ہے ایک ویڈیو بھی آئی بھی ہے کہ وہ سعود مجید کے آفس میں جو ہے وہ کل جی جی وہ دعوت جو ہو رہی ہے اپنا گانہ بجانہ ہو رہا ہے اور مریم تعلیم جا رہی ہے اس پر بڑی اچھا اور کبھی جو ہے انہوں نے بڑے آنسو بہا ہے کہ ان کو بڑا ہزارہ برادری کے دکھ میں وہ شریک ہیں کل مبشہ صاحب ایک اور بڑا ایک اہم واقعہ ہوا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ترہاں ترہاں کی باتیں چل رہی ہیں پرائم میٹر کو لے کر کہ وہ جنازوں میں نہیں جاتے میت والے گھر میں نہیں جاتے کل رعوف کلاسرہ صاحب بڑے سینئر اینکر ہیں انہوں نے آنئر یہ بات کیا کہ وزیراعظم دھائی سال میں کسی جنازے پہ نہیں گئے کسی میت والے گھر میں نہیں گئے رعوف کلاسرہ صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن ایک آدمی کی پرسنل ایک چوئیس ہے اب کوئی اس کے اوپر کومنٹ کرنا جاتا ہے ضرور کریں میں تو لوگوں کی پرسنل لائف پہ نہیں کومنٹ کرتا اور ان کی پرسنل چوئیس پہ کومنٹ نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سپیرچل اور ریلیجس اس سے جا کے لنک کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ پرسنل چوئیس ہے کسی کی اگر وہ ہے تو مجھے نہیں پتا لیکن اگر وہ ہو تو اور میں نہیں رہا کہ انیلیسٹ لائک مین اور آپ اسے ایسیلی پرسنل چوئیس ہے سیئے بلکہ ٹھیک ہے ایک اور امپورٹنٹ خبر بلاول بھٹو سرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بن گئے ہیں آپ نے الیکشن دیکھیں گے آپ نے بن نہیں کہے تھے رہیں رہیں گے باقی بلاول کو چھوڑ دیں باقی باقی پوزیشنز کیا ہیں وہ سیکٹری جنرل کو الیکشن ہویا ہے بلکل صحیح مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ کہتا ہے کہ سی سی کے میمبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے صحیح 1967 میں پہلی باری جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی اور پہلی سی ای سی سے لے کے ابھی تک ایک بھی میمبر الیکٹ نہیں ہوا ایک بھی میمبر الیکٹ نہیں ہوا یہ ہے وہ پارٹی جو جمہوریت کی علم بردار ہے اور یہ لوگ وہ ہیں یعنی کمال نہیں ہے جو ہمیں بتاتے ہیں جمہوریت اور جمہوریت اور جمہوریت اور جمہوریت اور کتے کاڑنے سے بچے مر رہے ہیں ان کے صور پہ تو اور یہ ازارہ اور یہ وہ یہ عمران خان کا ایک کمال ہے اس نے ان تمام لوگوں کو کلین بولڈ کر دی عمران خان کی گووننس پہ بے انتہا کوئیسٹن مارکس ہیں عثمان بزدار کی چوئیس پہ بہت کوئیسٹن مارکس ہیں محمود خان کی چوئیس پہ کوئیسٹن مارکس ہیں لیکن جو اس نے سیاست کو ان چیزوں سے پاک کر رہا ہے نا وہ اس کی بہت بڑی کونٹیبیوشن ہے یہ الیکشن آپ نے کہیں دیکھے ہیں پاکستان پیپلز پاکستان بھی نہیں ہوئے یار یہ تو کسی نے نومنیشن پیپر جمع کرائیں کسی نے نومنیشن پیپر دیئے کسی نے یہ کہا کہ بھئی اگر کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتا چلو وہ بھی بتا دے اور اپنا فارم تو فیل کر دے یہ بھی نہیں کہا گیا لیٹ لون کے چار نے دیئے اور ان کو بٹھا دیا گیا وہ بھی نہیں ہوا بس خبر آئی کہ وہ چیئر مزر گیا اور ڈراما بھائی ڈراما جمہوریت ڈراما اسی جمہوریت سے متعلق ایک اور بات ہے پاکستان میں اگر کوئی انکر کوئی نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن کرے یا کسی ادارے کے خلاف بات کرے جو برونی فنڈنگ لے کر کسی کے خلاف بات کرے اس کو آفئر کر دیا جائے ادارے سے نکال دیا جائے یا سوشل میڈیا پر کوئی پبندیاں لگائی جائیں تو یہاں پر تو ازادی رائے کو سلب کر لیا جاتا ہے دیکھنا یہاں پہ جو جو ہم کرتے ہیں مثلا آپ وارن ٹیرر کب سے ہو رہی ہے زین صاحب وہ تو دوہزار آٹھ میں جو بقاعدہ طور پر ہمیں اس کے بعد اس سے پہلے لے لیں افغان وارس وہ تو خیر پاکستان میں سوچکا ہے پہلی گلف وارس ہے جو بوش کے ٹائم سے آج تک کسی امریکن چینل نے ایک باڈی بیک نہیں دکھا سکتا آج تک کوئی امریکن چینل جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں دے سکا کیجولٹیز کی نمبر اف کیجولٹیز کی آج تک کوئی امریکن چینل یا اخبار ویکٹم فیملیز کے پاس جا کے انہیں پوچھتا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں دیکھا نا آپ کیا فیل کر رہے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ سٹیٹ میں جائیں اور آپ پولیس والے کے جو سڑک پہ ٹریفک پولیس ہلا اس کے بیٹن کو ہاتھ لگائیں وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور آپ پہ گھر والوں کو بھی کٹیں گے پکڑ کے کیونکہ آپ نے لاؤ انفورسر کا آپ نے یہ کیا انہوں نے گوینٹونامو بے بنایا ہر ایک کے ساتھ جو کیا وہاں پہ ایک ہیومن رائٹ آگنیزیشن نہیں اٹھی کسی کے پیٹم روڈ نہیں اٹھا کچھ نہیں ہوا کیوں نیشنل انٹریسٹ کے آگے کسی کا انٹریسٹ نہیں ہے ہمارے یہ پرابلم ہے لیکن آپ نے جو بات کی اسے مجھے ایک اور سوال اٹھتا ہے میں کل سے دیکھ رہا ہوں لوگ مجھے جوک کے طور پر دو تین لوگ بھیج چکے ہیں کہ یار وہ ٹرمپ اتنا خطرناک ہے کہ فیس بوک نے اور ٹویٹر نے اس کو بلوک کر دیا لیکن دنیا کے سب سے بڑا نیوکلئر سٹاک پائل جائے اس کا کوڈ اسی کے ہاتھ میں یہ کمال نہیں ہے یہ بھی تو ایک دو نمبر ہی ہے لیکن ٹرمپ نے ایک دھمکی دیتی ہے ٹویٹر انہیں کہا جی میں اپنا ٹویٹر بنا لوں گا وہ بنا لے پیسے تو ہیں اس کے پاس اور یہ کوئی اتنی مہنگی چیز تو ہے نہیں اور جس کے اپنے اتنے ملین فالورز ہوں جو اس سے شروع کرے گا تو میں اور آپ بھی اس کو فالو کر لیں گے اس کو یوز کر لیں گے وہاں پہ تو وہ ایک لیاس سے تو اچھا ہے ٹویٹر کے سامنے کوئی تو کھڑا ہو اور فیس بوک کے سامنے کوئی تو آئے لیکن مباشر صاحب ہمارے ہاں یہ کیا مسئلہ ہے ہم وار ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو لائف دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہمارے پر کوئی پابندی لگے ہم نیشنل انٹرسٹ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں اس کی وائلیشن میں کہ اگر کسی کو آفئر کر دیا جائے اور ہمارے ہاں ہوا بھی ہے پہلی بڑی بڑی یاد ہے جب پہلی گل فور شروع ہوئی تو میں میڈلیس میں تھا اس وقت میں گل فور پر کام کرتا تھا اور مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا گل فور پر ریپورٹ کرنے کا تو ایک دو دن تو ریپورٹنگ ہوئی اس کے بعد سارے جتنے پینٹیکن والے انہوں نے سارے صحافیوں کو بلائے انہوں نے کہا ہیلو یہاں بیٹھ جاؤ میں بریفنگ دیں گے اور ہم تمہیں ہینڈ آؤٹ دیں گے اور اس ہینڈ آؤٹ کے لئے وقت کچھ نہیں چھپے گا نہ کچھ کہیں آئے آنا کیا تھا سین این اکیلہ چینل تھا جو سے شروع ہوا تھا اور باقی تو اخبار ہی تو ہوتے ہیں اور جریدے ہوتے تھے رسالے ہوتے تھے اور اسی طرح فرس گل فور سیکنڈ گل فور کوئت لیبریشن اراک سبجگیشن ایلیڈ گارڈ ڈسٹروئنگ سب کچھ اسی طرح ہو گیا اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے جائیں سارے رپورٹ کر کے دکھائیں اور اگر پاکستان میں ایسا ہو تو وہ کہتے ہیں ڈکٹیشن ہو رہی ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں والے جرنلیسٹ جو ہے نا وہ باہر بیٹھیں گے باہر بیٹھیں گے ہمیں ان کو فنڈ ملیں گے اس کے اور وہ کوئی تنگ ٹینک کا میمبر ہوگا کوئی کسی چیز کا ہوگا کسی کو انڈیا میں آوارڈ دیئے جائیں گے کچھ کرے گا لیکن انڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہو سکتا کئی انڈیا کا فارمسکر پر رپورٹ کر رہے ہیں کتنے چینلز ہیں اس وقت بتا رہے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کتنے لوگ مارے گئے کتنے چینلز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں ابھی تک کرفیوئر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ انڈیا کا حال ہے جس کی ہمیں تانے دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے پاکستان کے میڈیا ری وزٹ کرنا ہے ہمیں یہ پہلو دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں نیشنل انٹریس سے زیادہ کوئی انٹریس نہیں ہے کچھ امپورٹن نہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہماری ایاشی ہیں ہمارے کپڑے ہیں ہماری گڑیاں ہمارے جوت ہر چیز ہماری ایاشی جو ہے اس ملک سے ہے بلکل ٹھیک ہے محشل صاحب بہت شکریہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور سینٹ کے حوالے سے جو محشل صاحب نے خبر دی بڑی امپورٹن تھی پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور ابھی تک اگر آپ نے مالا چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز ہماری آپ تک پہنچ رہیں انڈیل نیکس ٹیم اللہ حافظ